کرسا اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کپڑے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں ان کو کٹ وگرہ لگ جاتے ہیں یہاں کپڑے کا کچھ حصہ جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے مس ہو جاتا ہے تو یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا حل کیا ہے اجنان بھئی نورمالی جو تجربات میں چیز گزری ہے نا جادوگر جو ہوتے ہیں وہ مختلف طرح سے جادو کرتے ہیں بعض جادوگر جو ہوتے ہیں وہ کپڑے پر جادو کرتے ہیں سینے والا کپڑا ہو اور یوز ہوا ہوا کپڑا ہو اور بعض جادوگر جو ہیں وہ اس طرح کا مضب جادو کر کے وہ کپڑے کو پتلے پر لگا کے کچھ اس طرح کا عمل کرتے ہیں بعض اوقات شیعاتین اس میں نہ فرق ہوتا ہے ایک ہوتا ہے صرف کٹنا مضب پھٹنا کپڑے کا ایک ہوتا ہے کہ یعنی بیچ میں سے حصہ نکل جانا عموماً جو تجربات میں بعض غزری ہے کہ جو کپڑا پیچ میں سے نکل جاتا ہے وہ جادو کے لئے اس طرح ہوتا ہے اور جو کٹنے والا معاملہ ہوتا ہے وہ جنات کی وجہ سے ہوتا ہے جناتی اثر شیطانی اثر کی وجہ سے اور یہ مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ عدنان بھائی میں کوئی تین چار سال پہلے کی بہت ہے میں سرغودہ میں تھا ایک میرے دوست تھے ان کے جاننے والے تھے تو ان کا مسئلہ تھا یقین کریں آپ ان کے گھر میں کوئی ایک کپڑا بھی نہیں تھا جو وہ پہن سکی سوائے جو انہوں نے پہنے ہوئے کپڑوں کو کٹ لگ جاتے تھے اتنے ہی کوئی بچارے پریشان اور کہیں جی ہم کدھر جائیں یہاں پر ایک بات اور بڑی اہام ہے کہ کیا اس کو یوز کر سکتے ہیں بلکل میرا یہ ماننا ہے کہ اگر وہ کپڑا کوئی قیمتی ہے کوئی چیز طرح کی چیز ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ٹپ لیں پڑا ہوا پانی اس میں ڈال لیں سورے فلکناس کا تینتیس بار پڑھ کے اس پر دم کر لیں اس میں بھی کوئی ہو دیں کم از کم ایک گھنٹہ بھی کوئی رہنے دیں بعد میں اس کو خوش کر کے نکال کے پانی کو نکال کے اس میں سے اور پانی کو چاہے آپ اس میں بہا دیں مطلب فلش کر دیں یا ویسے بہا دیں بائیت پھینک دیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے نہ اس پانی کو گرانے والا یا پانی کو ٹچ کرنے والے کو کوئی ایشو ہوگا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ تو ایک میٹر ہو گیا دوسرے جو کٹ لگتے ہیں یا کٹس کا پرابلم ہوتا ہے یا کپڑا نکل جاتا ہے تو بندیوں کیا پڑھنا چاہیے کہ وہ مسئلہ اس پر اثر انداز نہ ہو یعنی وہ چیزیں جو ہیں وہ اس پر مسائل اثر انداز سور فاتحہ سات مرتبہ ہے سات مرتبہ سرو بکرا کی آخری دو آیات ہے سات مرتبہ سور المؤمنون کی آخری چار آیات اچھا فحاسب تم اور سات مرتبہ آخری تین کل ہے اور دس مرتبہ سورت سوفات کی پہلی دس آیات ہیں سور فاتحہ سات مرتبہ سور بکرا کی آخری دو آیات سات مرتبہ اور اسی طرح سے سورت المؤمنون کی آیت نمبر آخری چار آیات افحاسب تم سے آخر تک سات مرتبہ سور سوفات کی پہلی دس آیات دس مرتبہ آخری تین کل سات مرتبہ یہ پڑھائی آپ نے صبح و شام پڑھنی ہے شریر سے شریر جنات شریر سے شریر جادوگر وہ شعر اس کا ختم ہونا شروع ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ اور استقفیر اللہ یہ سات سات سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ دن میں ایک بار ہی پڑھنا ہے باقی ساری پڑھائی صبح بھی شام بھی یہ دن میں ایک بار ہی اس کے ساتھ آپ نے نا ہمارا رکیہ دم ہے جن جن طریقوں سے جادو یا جن حملہ کر سکتے اس پڑھائی میں وہ ان کا ہر ہر بار طریقہ انشاءاللہ فیر ہو جائے گا یعنی ایک معالج ہونے کی حیثیت سے میں دیکھتا ہوں کہ اس پوائنٹ سے حملہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے حملہ کر سکتے ہیں یہ شعر پوائنٹ سکتا ہے تو اس کو کور کرنے کے لئے ہم اس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں تو یہ چند ایک چیزیں ہیں ان کو بندہ پڑے ریکولر اور اس کے ساتھ حفاظتی عذکار میں بھی آ جاتی ہیں ایتر کورسی آ جاتی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ پڑھنے والے کے کپڑوں کا مسئلہ نہیں ہوگا گھر میں کپڑے کٹتے ہیں پوری فیملی کے پوری فیملی نہیں پڑھ سکتی گھر کے چاروں کونوں میں ازانے دیں ٹھیک ہے گھر کا مطلب بیڈ شیٹ ہے کچھ اس طرح سے مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو گھر کے چاروں کونوں میں ازانے دیں ساتھ ساتھ مرتبہ اور درمیان میں گھر کے کھڑے ہو کے سورہ بکرہ کی آخری دو آیات سات بار بلند آواز سے پڑھ دیں آخری تین کل بلند آواز سے یہ گھر کا مرد پڑھ دیں یہ ایک ویک پڑھ دیں گھر کا بھی مسئلہ حل اور جو افراد ہیں ان کا مسئلہ حل ہو جائے بعض افراد لوگ کہتے ہیں کہ مرد نہیں ہے گھر میں تو کیا سپیکر پر کارنرز میں ازان چاہتے ہیں وہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ آخری اپشن ہونا چاہیے ہاں وہ پڑھائی آپ چلا سکتے ہیں جو ہماری رکیہ دم ہے اس میں بھی یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ وہ بھی چلا سکتے ہیں ازان دینے والے کا خود ان سے کوئی ٹینشن دنی نہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ حفاظی پڑھائی نہیں کرتا آپ پڑھائی کر کے آپ کریں تو انشاءاللہ کوئی ایشو نہیں ہوتا اپنے آپ کو سٹرونگ بنانا پر تیرزاری سی بات ہے جتنا کمزور ہوں گے شیطان آپ کو کنٹرول کر لے گا تو اس چیز کو سٹرونگ کریں آپ اور پڑھائی کریں انشاءاللہ اللہ اخشار سے محفوظ کریں